اسلام علیکم گوڈ ماننگ آپ سب کو خوش آمدید اور گوڈ ماننگ پاکستان پاکستان سے باہر جتنے ہمارے پاکستانی بھائی موجود ہیں جس بھی کنٹری میں ان کو بھی میری طرف سے خاص سلام پوری ٹیم کی طرف سے I hope آپ لوگ سب خیریت سے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں محرم الحرام کا جو مبارک مہینہ ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہو کے ابھی جو منڈی ٹیوزڈے ہے نوویں اور دسویں محرم تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے چانل کا ایک بیسک ویجن یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک چیز کو شروع کیا جائے یا پھر اترام کیا جائے یا لوگوں کو اس بات کی تلقیل کی جائے کوشش تو انسان کرتا ہے اور کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے اچھی بات بتانے کی کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں اترام سب سے امپورٹنٹ ہے کسی سیکٹ کا مہینہ نہیں ہے صرف شیعہ جو بھائی ہیں بہنے ہیں ان کا نہیں ہے یہ ہر مسلمان پہ اس مہینے کا جو اترام ہے وہ لازم المنظوم ہے سو آج کا شو سٹارٹ ہو گیا ہے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ اس کے علاوہ آج جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کشمیری بھائی جو ہمارے سکت بہت سارے میرے جو انسٹرگرام ہے اس پہ ان باکس میں جو اوکیوپائیڈ جمہو کشمیر ہے وہاں سے مجھے دو تین لوگ جو ہے وہ میسج کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے آئی تنگ شو دیکھتے ہیں اور بہت اس سے مجھے بڑے انہیں اچھے کمپلیمنٹس دیئے سو آج یوم استحصال کشمیر جو ہے وہ پوری دنیا منایا جا رہا ہے اور سلام ہے ہمارے کشمیری بہن بھائی اور بچے بزرگ جو کہ اپنی ازادی کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں سلام ہے ان کو اور یہ جو ان کی جنگ اللہ تعالیٰ ان کو ازادی سے نوازے آمین سمامین اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں پوری پاکستانی قوم ان کے ہمیشہ ساتھ ہے تو اس کے حوالے سے آج آپ کو ایک شوریل بھی دکھائیں گے لیکن واقعی سلام ہے کہ اتنا اتنے ظلم اور بربریت کے باوجود بھی وہ اپنی ازادی کو حاصل کرنے کے لیے بلکل ڈٹے ہوئے ہیں اور ازادی ناظرین دیکھ لیں کہ ایک قوم کی ازادی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ہمیں ہم بہت دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو taken for granted لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ ہر طریقے سے ازادی سے رہتے ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تھرڈ یا فورٹ سٹیزن کے حوالے سے آپ لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بہت دفعہ مجھے لگتا ہے کہ taken for granted لیتے ہیں اپنی ازادی کو دیکھیں کہ کشمیری بھائی بہن جو ہے کتنے سالوں سے اپنی ازادی کی جد و جہد اور اس میں کتنے لوگ جو ہے خواتین بچے بزرگ نوجوان کتنے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا لیکن اب تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی ازادی کو حاصل کرنے کے لیے تو یوں میں اس تحصال کشمیر کے حوالے سے پوری قوم جو ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ آج کا آپ کو سوال بتا دوں اور سوال آج کا ہے ازادی کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک کون سا ہے ازادی کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک کون سا ہے آپ نے ملک کا نام بتانے 051-410-2357 پہ کال کر کے اس کے علاوہ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا بھی آپ کو تعرف کرا دوں لیکن اس سے پہلے اسلام علیکم ماما کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ ازادی مہمی سکت کراچی میں ہے امہ جی گیٹ ویل سون ناشتہ ہو رہا ہے شائنہ کے ساتھ ہو رہا ہے شائنہ کو بھی خاص سلام سو گیٹ ویل سون امہ جی اور آل بھی دے ہے سون انشاءاللہ آج جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہیں افشین زیشان سوشل ایکٹیویسٹ ہیں لیکچرر ہیں اور ڈاکیمنٹری پروڈیوسر ہیں چیلنجز فیس بائی ورکنگ ویمن ان پاکستانی سوسائیٹی اس پہ آج ان سے خوب ساری گفتگو کریں گے اور ایک بہت خوبصورت کلام ہے مولا علی زفر کی آواز میں وہ آپ کو دکھانا ہے اور یوم استحصال کشمیر پانچ اگست کا ایک منی شوریل ہے وہ آپ کو دکھانی ہے تاکہ جتنے لوگ ہمارے جو نشیات ہیں یہاں پہ شو ہے یوٹیوب پہ وہ آکیپائیڈ جمہو کشمیر میں دیکھتے ہیں تو ان کو بھی حساس ہو کہ ہم پاکستانی پورا ایوی ٹی نیٹ ورک کی طرف سے یہ پیغام ہے ان کو کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی قربانیاں دی ہیں کشمیری بھائی بہنوں نے اس کا ان کو ضرور صلاح ایک دن ازادی کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں وہ ہے مشی خان اوفیشل ٹو جو ہے انسٹاگرام پہ ہے مشی خان اوفیشل ہی on ٹک ٹاک مشی خان اوفیشل ہی ہے on یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو ٹوٹیٹر ہے that is مشی خان at مشیلش اس شو کا جو پیج ہے on فیس بوک that is the مشی خان شو ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں اور کے ٹو ٹی وی کا بھی سیم ہے کے ٹو ٹی وی اوفیشل on انسٹاگرام کے ٹو ٹی وی اوفیشل on یوٹیوب اور کے ٹو ٹی وی اوفیشل on ٹویٹر یہ ساری ناظرین ایسی جگہ ہیں جہاں پہ روز انسان ایک چکر مارتا ہے یہ بھی ایک ایڈکشن ہے اب یہ دیکھیں نا ایک زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے مجھے یاد ہے ہم لوگ جاتے تھے کہیں تو یہ تار والا فون ہوتا تھا ڈائل والا پھر اس کے بعد وہ ٹک 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 والا آیا اور گھر سے جاتے تھے تو وہ واپسی پہ ڈانٹ پڑھتی تھی دیر ہوگی لیکن جب باہر ہوتے تھے تو جن کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ کی میمریز ہیں آج کے زمانے میں آپ کی میمریز یا آپ کی جو یادے ہیں وہ اس لیے نہیں بن رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک گیجٹ ہوتا ہے جو کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں شاید دوستوں میں جائیں سارہ وقت آپ کا شکل نیچے ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میرا کوئی میسیج آیا ہے سو آپ ان لوگوں کے لیے فکر بند ہوتے ہیں جو آپ جن کو جانتے نہیں ہیں اور جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے دوست ہیں رشتہ دار ہیں جاننے والے ہیں گیٹ ٹوگیدر میں کسی سے ملے ہیں آپ ان کی آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی سو دیکھیں کیا مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے سو یادیں اسی طریقے سے create ہوں گی کہ اگر آپ valuable اور value time جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ یا پھر اپنے جاننے والوں کے ساتھ گزارے یہ کیا جاب اب میں نے اپنی میری ایک دوست ہے before I start other things میری ایک دوست ہے اس کے گھر جب بھی جاؤنا جو بھی اس کی get together ہوتی سارے فون میں تو میں نے کہا ایک بات سنیں میں اپنی زدی کا time اتنا لگا کے تیار ہو کے پیٹرول خرچ کر کے آپ کے گھر آتی ہوں تو اگر نیچے فون میں ہی میں نے گزارنا ہے تو پھر آنے کا فائدہ کیا آپس میں بات نہیں کر رہے فون میں لگے میں فلانے دو family ہماری جو social media family ہے دھیلے کا آپ ان کو جانتے نہیں ہیں unknown لوگ ہیں جو کیا آپ کے نہ دکھ میں نہ درد میں صرف لکھ دیں گے RIP مطلب پورا بھی نہیں لکھیں گے rest in peace آمین RIP لکھیں گے تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آپ اپنی جو ایک چیز ہے اس کو سر کٹا انسان ہو گئی نازی سکت تو ان کے لیے آپ اپنی جو ایک لائف ہے اس کو ویسٹ کرتے ہیں so value people who are in front of you no not جو کہ پتہ نہیں چاگی بارہ میں بیٹھے ہیں اب آ جاتے ہیں آج کی نظر و نیاز آپ کو پتا ہے محرم کے حوالے سے بہت لوگ جو ہے بہت دل کھول کے نظر و نیاز دیتے ہیں کل جو ہے میں نے chicken plow بنایا تھا آپ اچھے سے اچھا ہمیشہ دیا کریں سبیلیں تو لوگ لگاتے ہیں لیکن پورا سال کے لیے آپ ایک لکڑی کا ایک سٹینڈ ملتا ہے اس کے اوپر دو گھڑے اور اس کے اوپر ڈھکنا اور اس کے اندر پانی آتے جاتے راگیر جو ہے وہ پانی پینگے دل میں آپ کو اللہ تعالیٰ سواب دیں گے اور جانوروں کے لیے بھی اپنی دیواروں پہ اور ادھر ادھر جو ہے پانی اور باجرہ یا کوئی آپ کا کھانا بچ جاتا ہے تو بڑے ڈاغز ہوتے ہیں بچارے ان کو اب ایک برطن اپنے گھر کے بار ہی رکھ لیں رات میں آتے جاتے کھا لیں گے بے زبان کی جو دعا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو سٹریٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے تو ان پہ ظلم کرنا ان کو کچھ نہ سمجھنا i think that is really bad اب آ جاتے ہیں بہت سمپل ہے آج جو ہے چنہ پلاو بنائیں گے اس کے لیے آپ نے قابلی چنے جو ہے overnight سوک کرنے اور ان کو تھوڑا سا سوڈا ڈال کے بوائل کر لینا ہے اگر آپ کے پاس پریشر ککر ہے تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں ایک کلو کے برابر ہی چاول ہے جو کے اچھی کوالٹی کے آپ نے دھو کے ان کو بھگو دیا آہ دو عدد پیاز ہیں درمیانے سائز کے وہ کٹے میں ہری مرچے ہیں تھوڑا سا اس میں کٹی بھی لال مرچ ڈال دیں یا دوسری لال مرچ پیسی بھی ڈال دیں حسبزہ کا نمک ہے کھڑا گرم مسالہ ڈالے گا سارا جس میں بادیان کا پھول ہے جائفل جویتری تیز پاک یہ عزیرہ کالی مرچ لانگ چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور جو پورے کانڈیمنٹس ہوتے ہیں اس کے لیس ان ادھر کا پیسٹ نہیں ہے کٹا ہوا ہے تازہ یہ پیسٹ آپ لے کے سالہ سال جو پڑے ہوتے ہیں اتنی پریزروٹیوز اس میں ہوتے ہیں تو کوشش کریں دو تین توریاں جو ہیں ان کو آپ اسی وقت لنگری میں پیس لیں سو ایک سے ڈیٹھ ٹیبل سپون اس کا ہے اور آپ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس پہ لکھ لیتے ہیں اپنے منیو بورڈ پہ اور ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سوری ناظرین کال ڈراؤپ ہوگی 0514102357 پہ آج کا سوال ہے کہ ازادی کے بعد پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک کون سا ہے آپ نے بتانا ہے اچھا ناظرین یہ کرنے سے پہلے چوک پہ لکھنے کے بعد پھر میں ہاتھ ہوں گی ہینڈ واش ضرور رکھیں ہسپتال جو ہے اللہ معاف کر دے کہنا نہیں چاہیے بھرے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ آپ لوگ باہر کا کھانا کھا رہے ہیں پلیز مت ویسٹ کریں اس سکت تیل اگر چھے سو روپے لٹر ہے یا پانچ سو نوے ہیں جو بھی ہے یہ جو ریسٹرانٹس ہیں یہ پتہ نہیں کون سا تیل استعمال کرتے ہیں وہ گرم گرم آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے بڑا مزیک ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سکت جو ہے ہسپتالوں میں ایڈمیت ہیں بکاوز آف فوڈ پوزننگ اور فوڈ پوزننگ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز کھانے میں تیل ہوتا ہے یا گھی ہوتا ہے وہی اگر یوز پتہ نہیں میں نے پسلے دنوں اللہ معاف کر دے کہ پتہ نہیں کون سے مریوے جانوروں کا بھی ایک کڑائی میں تیل نکال آپ کو کیا پتہ جب گرم گرم کھانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی چلتا کہ یہ باسی ہے پرانا ہے آپ مزے لے کے کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہسپتال میں ٹائن ٹائن فیش ہو جاتا ہے اچھا جی چنہ پلاو سی ایچ اے این این اے چنہ پلاو اور سنائے آپ لوگ کیسے ہیں شو آپ کو کیسا لگ رہا ہے صبح کی نازی میری روٹین جو ہے نا رات والا شو بھی میں نے بڑا انجوائی کیا لیکن میں نے سال جو ہے وہ صبح کا شو کیا تو اس کی بات میں پاس ٹائم بہت ہوتا ہے اور چیزیں کرنے کا لائک کام یہ وہ صبح کا ہی میں رات کا جو ہوتا تھا صبح میں سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا پھر جب مجھے پہر چلا کہ میں نے صبح اٹھ رہا ہے تو مجھے ٹینچن ہوگی میں نے کہا او گاڈ میں دوبارہ کیسے اٹھوں گی بچ صبح میں اٹھ جاتی ہوں دو ہافتہ یہ سیکنڈ ویک ہے میرا اور مجھے بل تھرڈ ہے سیکنڈ ہے سیکنڈ تھرڈ ویک ہے سوری تھرڈ ویک ہے کہ میں آرام سے اٹھ جاتی ہوں اچھا اب چنہ پلاو ہے اور میں یہ آن کر لیتی ہوں اس کے اندر ہم ایک کپ سوا کپ کے برابر آئل ڈالیں گے آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آئل ذرا بہتر ہے بسم اللہ مان رہیم ایک عدد کپ اور اسی میں پہلے سے میں پیاز یہ تو آپ کو ٹرک پتہ لگ گئی ہوگی کہ گرم تیل ہونے کا ویٹ نہ کریں کیونکہ آپ کا کچن پھر بہت خراب ہو جاتا ہے اس کو اب میں نے ڈھک دیا یہ ایک دم سے جب گرم ہو کے پکنا شروع کرے گا تو چھیٹیں میٹیں نہیں پڑیں گی سو آج انشاءاللہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ شو جو ہے آپ کے لیے انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ گپ شپ کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر آپ آپ کی جو اپنی پسند کی چیزیں اور سب سے بڑی بات ہے آپ لوگ جب لائیو کال کرتے ہیں تو اس ونڈر فول ایک ٹینی ٹائنی سے کوئک سے بریکہ ٹائم آ گیا اس پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پیاز اور لہسن ادرک تھوڑا پکرا ہوگا دے دیں آپ کے کام کرنے والے ان کو دے دیں آپ کو دعائیں ملیں گی اس میں میں نے صرف سوا کپ کے برابر تیل ڈالا تھا اور اس میں لہسن ادرک اٹھا ہوا ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں دو درمیانے پیاز اور اب مجھے پہز اللہ کیوں نہیں آ رہا ہے وہ ہمارا تھوڑا سا ڈسپلی کا جو نمبر ہے وہ رہ گیا تھا وہ اب آنا شروع ہوا ہے تو جتنے لوگ ہیں ان کو پتہ لگیا کس نمبر پر کال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرین کال لینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کی ٹو ٹائمز ہمارا ای بی ٹی نیٹورک کا ہی ایک حصہ ہے اخبار ہے جو کہ اپٹر بات سے شائع ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو نیوز چھپے گی شو اس کی حوالے سے وہ بھی آپ کو یہ دیکھیں آیا ہے پی ٹی آئے کے گرد گھیرا تنگ یہ ہمارے شو کے حوالے سے یہ دیکھیں ہمارے کٹی ٹائمز آپ کا بہت شکریہ میں اپنے ضرور سبسکرائب کرنے کے اپنے اخبار والے کو کہیں آج ہی آپ کو جو ہے لاکہ کی ٹو ٹائمز دے اس میں آپ کا فلم کا سیکشن ہے ٹی وی کا سیکشن ہے ہیلتھ کا سیکشن ہے اور یہ ہے ہمارے شو کا ذکری ہوا ہے ہی نائس آپ ہی سبسکرائب کریں اپنے اخبار والے کو کہیں کہ ایتو ٹائمز آپ کو پنچائے اس میں ساری صحت کے والے سے سب آپ کو خبریں ملیں گی اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے ناظین یہ نہیں سمجھائی کیوں ہو رہا ہے تنگ اچھا یہ آج ناظین لگ رہا تھا تھوڑا سا مجھے thank you motion اور دوسری کے کیا نامے جسے چاہے بنائی سر فراز سر فراز اور موسن کا شکریہ یہ ناظین ایسا ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس سیچویشن میں ہم نے ثابت کھڑا مسالہ ڈال دینا ہے اس میں آپ کو میں نے بتایا کیا کیا ایک ہمارے ساتھ کالر نے ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام علیکم مکی آپ کی بہت ایک پرانی دعا دعا بیمار 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 کیسی ہیں دعا ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہے نہیں خیریت میں بہت بیمار ہوں یار آپ جلد سے اتیاب ہو جائیں انشاءاللہ میری اور سب کی ہماری ٹیم کی دعایں ہیں آپ کے ساتھ تو کیا ہوا کیا دعا مسید جان میرا ساتھ کا مسئلہ بہت تھا ہاٹ کا ہاٹ کا ہاٹ کا ہاٹ آپ نے ساتھ کا ہیٹ ہوں گیا تھا بہت زیادہ آپ نے کوویٹ کا ٹیسٹ کروایا ہے کوویٹ ٹیسٹ کروایا ہے نہیں وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا ہاٹ میں ہاٹ کمسہ 40 پرسن ہاتھ فاتھ کر رہا ہوں دعا کرو میری دی انشاءاللہ انشاءاللہ دعا آپ کے لیے ہم سب کی دعائیں ہیں اور آپ اپنا تھوڑا سا لنگز کا ٹیسٹ بھی کرا لیں اگر آپ کو سانس کا ایشو ہے تو وہ ضرور میری طرف سے بہت آپ کے لئے دعائیں ہم سب کی طرف سے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی نازی دیکھیں صحت ازار نعمت ہے دعا کے انتہاں مجھے افسوس ہے اس نے ہماری پیاری کولر لیکن اللہ تعالیٰ بیتر کریں گے تھوڑا سا کبھی کبھی ازمائش کا ٹائم بھی آتا ہے لائف میں سو آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی ہم سب کی دعائیں دعا میں جو طاقت ہے وہ میرے خال میں نہیں اس میں چار سے پانچ ہری مرچے میں نے ڈال دی اور اس میں اب ہم نے ڈال دیئے چنے چنے شامل کر دیئے کچھ بو بہت اچھی آرہی ہے ناظرین اس کو اب آپ نے اچھی طرح کپ کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ جو فلیورز ہیں اب اس میں میں نے ڈالنا ہے کل جو چکن پلاو تھا اس میں بالکل نمک سہی تھا اس میں اب میں نے دو دو ٹی سپون کے قریب ڈالوں گی تاکہ پھر چاول ڈالیں گے تو بلکل سہی اس کا وہ آئے گا یہ دیکھیں کتنا اچھی سیٹنگ ہوئی ہے تو کلین ماشاءاللہ ہیلو اسلام علیکم موالکم اسلام کون بول رہے ہیں تلہ بات کر رہا ہوں ہری پور سے تلہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں شکر حمد اللہ بالکل خیریت آپ سنائیں آپ کو دلکلی نشو بھی آپ کا بہت اچھا ہے بہت شکریہ تلہ چیز آپ نے ٹرائے کی جی جی کیا اچھا میری ایک فرمائش ہے کیا تلہ میں نہ چھنانا چاہتا ہوں تھوڑی سی ہاں ہاں پلیز میں بند آئے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بند آئے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلب دار ہوں مولا میں بند آئے آسی ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بہت خوبصورت تلہ بہت پیاری آپ نے جو ہے پڑی اچھا تو آپ کو شوق ہے آپ نے کئی سے سیکھا یا آپ کو ایسے ہی شوقیا نہیں بس اللہ کے کرم سے میری کو دل کی آواز بہت پیاری ہے اچھا چلو ویری نائس زبردست اچھا آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ آزادی کے بعد پاکستان کو کس ملک نے سب سے پہلے جو ہے وہ تسلیم کیا تھا چائنہ چائنہ نے جی پاک چین دوستی وانس ہوئے جی اچھا ہج کیوں رہے ہو پڑھتے ہو تالا جی جی سب سے سبجکٹ سے آپ کے پاس میرے پاس سائنس اور کس جگہ سے کال کر رہے ہیں ہری پور سے تو دیکھو نا کے ٹو ٹائمز لگوا اپنے گھر پہ اخبار پڑھنا بڑا ضروری ہے اس سے آپ کی جو ہے تھوڑی نالیج بھی بڑھتی ہے آپ کے ورڈز کی پاور بھی بڑھتی ہے اردو میں بلکل اخبار پڑھتے ہو کبھی جی پڑھ لیتا ہے ہم کے ٹو ٹائمز ہو گیا اچھا آتا ہے آپ کے گھر پہ جی آتا ہے بلکل ابو میرے شوق سے پڑھتے ہیں اچھا ویری نائس ویری نائس تو آپ کیا پڑھ کون سا سیکشن پڑھتے ہیں جی آپ کون سے والی پیپر پڑھتے ہیں ہیڈ لائنز پڑھتے ہیں کہ کوئی اور پڑھتے ہیں سلاد جو کچومر سلاد بڑا ضروری ہے میں نے پلیز کیرے کا جو چھلکا ہے اس کو اتار لیا کریں اس پیلر سے اس کی وجہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سی خاد یوز ہوتی ہے کہاں سے آتا ہے اب پرانے زمانے کی طرح نہیں کہ آپ نے چھلکا بھی ساتھ کٹ ڈال دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چھلکی کے اندر کوئی جرمز نہیں ہیں تو اس لئے آپ چھلکا ہمیشہ اس کا کیرے کا اتار دیا کریں فور یور ہیلت ہیلتھ ریزنز پتہ نہیں کہاں کانا رکھتے ہیں اوپر سے ٹرکوں میں آتا ہے تو اب وہ ارگینک ٹائمز ختم ہو گئے ہیں کہ جی چھلکے کے ساتھ ہی کھیرہ کھا رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام میں ٹک ٹا کون بول رہی ہے میں صوفیہ بات کر رہی ہے فروم لہور صوفیہ فروم لہور کیسی ہیں صوفیہ آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں جی جی الحمدلی اللہ ٹھیک ٹاک کیا کہنا چاہیں گی صوفیہ جی کیا کہنا چاہیں گی صوفیہ میں فرس ٹائم کال کی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا شو ہم پوری فیملی ساتھ ملکے بیٹھ کے آپ کا شو دیکھتے ہیں ارے ونڈر فول تو باپی جنہوں سمیہ آپ کا نمبر ٹائی کر رہے تھی نہیں رہا تھا بیزی جا رہا تھا تو اسی ہے آج مشکلوں سے آپ کا نمبر منا چلو ونڈر فول یار آپ کو مل گیا کیسی ہیں کیا کرتی ہیں صوفیہ آپ میں گھر کے رہتی ہوتی ہوں بس کچھ بھی نہیں کرتی فری فری رہتی ہیں تو کھانا وانا گھر میں بھی بڑے اچھے اچھے کام ہیں جو آپ کر سکتی ہیں جی وہی گھر کا کام کر لیتی ہوں سپائی وغیرہ کرتی ہوں کچھن کا کر لیتی ہوں کھانا وانا اور آپ کا کھانا وہ جو کوکنگ شو وہ وانی کوکنگ تو سکتی ہیں ہمارا بیچ میں ماننگ شو میں وانی پکوڑا کھڑی بنای تھی نا وہ میرے ٹرائی کی تھی تین دس پہلے وہ بہت اچھی روینی اوہ رہے وانڈر فول وانڈر فول کیا آپ کی فرمائش ہے صوفیہ میری فرمائش نیہاریا بناناس چلو اگلے ہفتہ ٹھائر جو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں میری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہیں اچھا سوفیا میں نے ایتے سوچا تھا کہ میں نہاری بناؤں گی تو نہاری کی ریسٹی میرے پاس دیتی میں نے کہا آپ سے بات کر کہ آپ سے کہوں گی کہ نہاری بنانا اچھا میں آپ کو بہت ایزی نہاری بتاؤں گی اس میں آپ کو آدھے گھنٹے میں نہاری بن جائے گی دیکھو نا سوفیا اتنے اچھے مسالے جو ہیں پیکٹ ہوتے ہیں اب بیٹ کے انسان نہاری مسالہ جو ہے گھر میں بنایا جو کہ اچھی بات ہے لیکن ٹائم کو سیو کرنے کے لیے جب ایک فسیلٹی ہے مارکٹ میں تو انسان کیوں نہ ویل کرے اس کو ہے نا اچھا تو آپ کو شو پہلے جمعہ جمعہ ہفتہ ایسے آرہا تھا نا تیجی جی جی تو پھر آپ نے کابوت کے دن بھی آرہا ہے تو وہ کافی جنوں سمیں دیکھ رہی رات کے ٹائم نہ نا بجی آپ کو شو دیکھ رہی تھی لیکن آپ کا شو نہیں آرہا تھا رہی تھی میں نے ٹی وی آن کیا تو آپ اور بھی لگی تھی ٹی وی شو میں تو میں نے جلدی سے پول ملائی اور پول لگی نہیں وہ ایوننگ شو تھا اب یہ مارننگ شو بن گیا ساڑھے نو سے گیارہ میں ہوتی ہوں بودھ جمعہ رات جمعہ والے دن اور اس کا ریپیٹ تلیکاس جو ہے وہ رات کو ساڑھے دس بجے آتا ہے اور صبح ساڑھے پانچ بجے آتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے صبح مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا پتاپ نہیں آری ساڑھے یا پیرہ نہیں نہیں کیٹو اور میرا ساڑھے جو ہے تل میرے تونگ رہے گا انشاءاللہ اور ساڑھے لگا آپ سے بات کر کے آپ کے ایتری کرتے ہیں ہمارے ساڑھے لگا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا لوگ کافیتے ہیں نو کیا رکے آپ کیا رہے ہیں چیکھاوٹے ہیں جرے چھے آپ پیچے آپ جب آپ نے سپیچولا سے سب سے گھوڑا مین بن جن سپچول سے اس کو آپ نے مکسی کرنا ہے اس میں میں نے صرف نمک کالی میرس تھوڑی سی آٹ کی ہے اور آپ اس میں سرکا تھوڑا سا ڈال لیں یا پھر آپ اس میں لیمو ایک نجول لیں تو یہ آپ کے چنا پلاو کے ساتھ بیسٹ یہ دیکھیں لکت دو فیل اپ دیس ووو اچھا جانسین اب اپنے اس میں چول ڈال دینے بسم رامان رہیم پانی سمیت اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ چاولوں سے ڈیڑھ انچ پانی اوپر ہونا چاہیے ایک ایک دانہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے بلکل آپ نے یہ نہیں کہ آدھے چاول جو ہے وہ سنکھ میں جو ہے نا وہ گٹر میں چلے گئے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کا حساب لیں گے کہ بھئی کیوں ضائع کیا تم نے اپنی پلیٹ میں لیا تھا تم نے دس لوگوں کا کھانا ایک پلیٹ میں لیا اور کیوں آپ نے ضائع کیا یہ اللہ تعالیٰ پوچھے یہ ہر چیز کا حساب کریں گے وہ بسم رامان رہیم اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے واؤ اب آپ نے اس کو ہائی 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 بیوٹی آف دس چند پلاؤ اب ہم نے ہلکا سے اس پہ رکھ دیا صلاح بن چکا ہے تھانکیو سو مچ اب چل کے خوبصورت جو ہے کلام سنتے ہیں مولا جو کہ علی زفر کی آواز میں ہے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے ایک عدد بریک پہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی افشین زیشان سوشل ایکٹیوز لیکچرر اور ڈاکیومنٹری پروڈیوسر اور ان سے خوبصاری باتیں کریں گے تو چل کے مولا سنتے ہیں کلام اللہ تعالی ہم سب کی جو نظر و نیاز ہے اس کو قبول فرمائے آمین سم آمین پلیز رسپیکٹ کریں اس خوبصورت پیارے مہینے کی مسلمانوں کا یہ نیو یور ہے لیکن جو جو مسلمانوں نے جو صحابہ نے اس مہینے میں قربانیاں دیں وہ تاکہ آمد جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی سو چل کے کلام سنتے ہیں اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں جی ناظین خوش آمدید واپس آ چکے ہیں آج جو ہماری مہمان ہے وہ بھی تشریف لاؤ چکی ہیں آپ کال کر سکتے ہیں 0514102357 پہ میرے ساتھ موجود ہیں سوشل اکٹوویسٹ ہیں ساتھ میں لیکچور اور ہیں اور آج ہم بات کریں گے ورکنگ ومن جو چیلنجز پیس کرتی ہیں ہماری موشری میں اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پانک چھ سال پہلے جو ماننگ شو تھا اس میں یہ تشریف لائن تھی اور بڑے عرصے بعد ان سے ملقات ہوئی ہے بہت ہی پیاری سی افشین زیشان سلام علیکم وآلیکم اسلام نیسی ہی آپ اللہ کا شکر对ک ستھ جی الحمدلالہ Opun porque ستھ کیا حقین تاکے سے بہت ہی لگا ستھ اریم آہ لیکن ستھ لیکن تب بھی ہمیں بہت مزے آیا تھا ہا ہا لیکن ہمیں بہت مزے آیا تھا آج بھی آج بھی خورت کے لئے مرکل ان شاءاللہ مرکل ان شاءاللہ ستھ بہتر ہے مطلب بہت اچھا دیزائن کیا ہے I like it I really like it I think آپ اس والے جو ہمارا جی 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 بلکل پہلے ہمارا چار پانچ سال میں نے کیا تھا وہ ہم ایک اور لوکیشن پہ کرتے تھے it was in 2015 oh my god yes لیکن جو گیس تھے ان کو بڑے آسانی سے مل جاتا تھا نہیں آج بھی کوئی پر آج بھی ہوئی آج بھی ناچکل گوگل کی بس مپ لگائیں اور دیکھیں ناو بطار ہوتی ہے آپ کو لیڈی 200 میٹرز turn left so کیسے ہی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے بلکل ٹھیک so میں آپ سے پہلے بھی بات رہی تھی آپ بھی خواتین کے جو چیلنجز ہیں اس میں 2015 میں اور آج میں بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں دیکھیں چیلنجز تو وہ ہی ہیں کیونکہ جب میں ریسرچر بھی ہوں اور میں ریسرچ بھی کرتی ہوں اور زیادہ میرا جو فوکس ایریا ہے وہ ومن ایمپاورمنٹ کا ہے recently I am pursuing my PhD degree from a Malaysian university اور اس میں بھی میں ومن ایمپاورمنٹ پہ کام کر رہی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیلنجز وہ ہی ہیں نیچر ان کی تھوڑی بہت چینج ہوتی رہتی ہے اس کے کیونکہ دیکھیں سیچویشنل چیلنجز بھی ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور اور بھی بہت سارے پرابلمز ہیں جیسے فائنینشل کانسٹرینٹس ہو گئے موبیلیٹی رسٹرکشنز ہو گئیں وہ سب کچھ ویسا ہی ہے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہوئے ہیں کیونکہ ابھی اویرنیس بڑھ رہی ہے اور ساتھ ایڈوکیشن مل رہی ہے خواتین کو تو ان کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ چل رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی پرابلم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم فیمنزم کے بجائے سوڈو فیمنزم پہ چلے گئے ہیں اور ہم نے اس فیمنزم کو غلط یوز کرنا شروع کر دی ہے مطلب سب سے بڑی پراریٹی ہماری لائف میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی ورکنگ لائف میں اور اپنی فیملی لائف میں بیلنس رکھنا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے پروفیشنل گولز کے لیے اپنے اتنے پیارے رشتوں کو نگلیٹ کر دیں نظر انداز کر دیں بلکل ایسے اور اس میں پھر وہ آپ کی ایسی کوئی دور اور ایسی کوئی آپ کا بھوک ہوتی ہے کہ گولز اچیف کرنے میں اس میں آپ کے والدین آپ کے بچے آپ کے میاں سارے ایفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ مجھے بڑا مطلب ٹراجیڈی لگتی ہے کیونکہ دیکھیں پرسنل گولز ہر انسان کا دل کرتا ہے پروفیشنل گولز اچیف کرنے کا لیکن پھر بھی فیملی بہت پیاری چیز ہے آپ اپنے رشتے کس طرح نگلیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جتنا اچھا آپ اپنے رشتوں کو لے کے چلتے ہو اتنا اچھا آپ اپنے گولز اچیف کر سکتے ہو کیونکہ ہر کسی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے کوئی بات نہیں 5 years میں نہ سہی 10 years میں سہی لیکن کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ چلو گے تو وہ جو سکس ہے وہ consistent ہوتی ہے consistent ہوتی ہے اور یہ کہ آپ اچیف کرتے ہیں لیکن پھر اس میں باقی لوگ سفر نہیں کرتے بلکل ایسا ہے بڑی اچھی آپ نے بات کیا کہ گولز جو ہے آپ اگر single ہیں تو چلیں اس وقت آپ نے چوز کیا to be single لیکن اگر بہت سارے لوگ آپ کی لائف پہ جڑے میں ہیں تو ان کو نگلیکٹ کر کے آپ نے گولز اچیف کر that's pretty selfish I got married in 2002 there میری ماشی اللہ twin daughters ہیں they are of 19 years of age ابھی تو وہ اپنی undergraduate degree کے لیے باہر جا رہے ہیں انشاءاللہ in september تو مجھے یہ لگا کہ پہلے میں نے پورا time اپنی فاملی کو دیا I did MBA from Cardiazim University تو ہوتا ہے نا بڑے آپ کے وہ aims ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو MBA کر لیا میں تو پتہ نہیں دنیا کو کیا کر دوں گی اس time تو MBA ایک بہت بڑی بات تھی نا 2002 میں بلکل لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جو time اپنی فاملی کو دیا that was precious بلکل کیونکہ بچوں کو تھوڑا سا بڑا کیا school going going پھر اس کے بعد میں نے اپنی طرف سوچنا شروع کیا کہ اب میں نے بھی کچھ کرنا ہے تو مجھے لگا کہ یہ جو journey ہے نا میری یہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ I think بچوں کا جو early initial age ہوتی ہے جس میں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں learn کرتے ہیں بات تمیز یا تمیز وہ time میں آپ ان کو کسی میڈ یا اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اچھا نیشی اس میں بھی ایک اور perspective ہے اگر آپ کو financial problems ہیں اور financial constraints ایسی ہیں تو پھر اگر آپ باہر نکلتے ہو تو وہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے ہی نکلتے ہو تو اس میں کوئی ایسی issue نہیں ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو financial problems نہیں ہیں آپ صرف اپنے ambition کے پیچھے بھاگنا چاہ رہے ہو تو پھر time پہلے تھوڑا سا بچوں کو دو اور پھر definitely آپ سب کچھ کر سکتے بلکل اب یہ کہ مجبوری میں اگر جانا مجبوری میں تو پھر تو اچھا یہ آپ جو کہہ رہی ہیں ایسی examples ہیں بی بھی جو کہ ان کا financial issues نہیں ہیں لیکن بہت ساری بہت ساری کیونکہ میں تو move کرتی ہوں میں پڑھاتی بھی ہوں میرے سامنے students بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ practical life پہ جانا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل ہمارے نزدیک بچیوں کے نزدیک سب سے زیادہ ان کے goals professional goals important ہوگے اور میرے خیال سے تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے بچے آج کل کے ہم سے بہت بہتر ہیں exposure بھی بہت ہے لیکن تھوڑا سا information کو drain out کرنے کی ضرورت ہے وہ جو filter لگانا ہوتا ہے وہ میرے خیال سے ہم بڑوں کی responsibility ہے کہ بیٹا سب کچھ achieve کرنا بٹ اپنے پیارے رشتوں کو ignore نہیں کرنا نگلے ساتھ ساتھ balance لے balance لے اور balance ہو جاتا ہے آپ کچھ کرنا چاہیں تو میں ہی نہیں یہ مانتی کہ آپ کہیں نہیں جی میں تو balance نہیں کر سکتی ہو جاتا وہ ہوتا ہے اس روٹین کو carry out کرنے میں تھوڑا اور ثہرہ ساپ کو میند کرنی پڑتی ہے میں نے بھی اپنی بہت effort پوٹ کی مطلب مجھے پتا تھا کہ بعض وقت اس طرح سے ہوتا تھا کہ میرا گھر سفر کر رہا ہوتا تھا تو میں بہت سی اپنی professional commitments کو چھوڑتی تھی اور priority میں میں اپنے گھر کو لے کے آتی آپ کو بھی priority کا رکھا ہوا اور فیملی فیفت نمبر پہ زائرہ سفر کرے گی ہو سو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین میں مجھے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کے personal goals جو ہے وہ زیادہ importance رکھتے ہیں اس میں لوگ سفر بھی کریں تو ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا نہیں لیکن یہ مطلب bad attitude ہے اس سے society بنتی نہیں ہے اس سے society بگڑتی ہے وہی ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ divorce rate بڑھ رہا ہے تو اب ہم گھر توڑ تو نہیں سکتے گھر جوڑنے چاہیے اس میں تھوڑا سا patience بھی لانے ہے تھوڑے سی compromises بھی لانے وہ دونوں end پہ ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی society جو جیت خواتین کی ہوتی جیسے اب مجھے لگتا ہے کہ میں بات میں موز سے نکالتی ہوں پہلے میرے گھر والے پوری کرتے ہیں لیکن اس position کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بھی کچھ سیکرپائز کرنے پڑتے پیلکل انہوں نے 300% بات درست کی ہے کہ کسی کمپنی بھی آپ کام کریں آپ اپنا ٹائم اور دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کے پرکز انجوائی کرتے ہیں یہ دماغ میں ہے ہر اکی پرکز پہلے انجوائی کریں ہم لوگ بہت کہتے ہر چیز ہمیں جلدی چاہیے ہم لوگ اس جرنی کہنا اس کو انجوائی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس سب کچھ ہمیں پلیٹ میں رکھا وہ فورا سے مل جائے اور یہ جو ایک ایچی ہے ہماری سوسائیٹی میں بہت زیادہ اچھا یہ میں نوٹ کیا کہ لڑکے لڑکیاں ینگ سٹرز جو ہیں ان کو یہ کہ لیٹس گاڑی بھی چاہیے فورا وہ کہیں جاب میرے سٹوڈنٹس پاس آؤچ ہوتے ہیں جب لارس سمیسٹر میں ہوتے ہیں تو ان کے بھی یہ ڈریمز ہوتے ہیں کہ ہم جیسے یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے ایک بہت اچھی سی جوب ہمارا انتظار کر رہی ہوگی ہمیں گاڑی ملے گی ہمیں گھر ملے گا لیکن ایسا نہیں بنا کردیں گے کہ یہ نہیں ہے اور پھر بیٹھے رہنگے اور پھر دیکھیں بیٹھے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی اور جب نہیں ہوتی تو پھر آپ ایک بڑا 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 دراموں کی طرح ٹی وی دیکھ رہے ہوتے پھر وہ کی عادت نہیں ہوتی کام کرنے کی تو چار لوگ اور گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پھر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ ہماری society میں کی ضروریات ہیں اور وہ کس نظریہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور پھر کلیش آتا ہے جس کی وجہ سے پرسنیلیٹی پرابلم ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ بھائی سوشلی بھی ناظرین جو یہ ہیں بڑی ایکٹیو ہیں میرے فیس بک لائف سٹائلز ہیں جن کے کہ is it only about your bags and your shoes and your clothes اور پھر ایک دوسرے کی دور میں آگے بڑھنے بہت زیادہ مطلب ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ چیزیں مل جائیں تو ہماری لائف سکسیس فول ہے حالان کہ سکسیس یہ چیزیں ڈیفائن نہیں کرتے سکسیس جیسے میں اپنی سکسیس دیکھتی ہوں کہ میں اپنے پروفیشنل گولز بھی اچیو کروں اور میرے بیک پہ میرے سارے فیملی میمبرز میرے ساتھ کھڑے ہوں لیکن اگر میں ان کو اگنور کر کے اور ان کی فیلنگز کا خیال نہیں کروں گی تو وہ تو بہت برا ہو جائے گا سب کو ساتھ لیکے چل چل اچھا ایک اور جو چیز جو کہ پہلے پہلے ڈسکس نہیں ہوئی ہے infidelity بہت ایک کامن چیز ہو گئی ہے ہر چیز پہ ہم لوگ یہ کہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایسا ہر بات پہ ہم یہ کہ ہوتا تو پھر کس بات پہ ہمیں اثر ہوتا ہے کون سی بات ہمیں بری لگتی ہے پھر تو سب چیز پہ اگر آپ کہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو آپ اپنے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس وجہ سے میں مرد اور دونوں میں یہ ہے کہ ان کی آم میں اس تین اس دنیا اس پھلاٹ فورم بہن یہ ضرور کہوں گی کہ وہ جو آپ اس میں ایک ہوتا نا کیا کہیں اس کو نازی بھولی گئی آپ اس میں ہوتی ہوتی ہے اور نازی بھول گی بڑی ہم جس تیفکیشن دے دیتے نا ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے بہت زیادہ کیونکہ ہمارے اندر مجھے یہ لگتا ہے لیکن اب پھتا نہیں میرے بات وں سے بہت سارے لوگ شاید کانٹر کام طریقے ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں سب کچھ آ رہا تھا اور آئی وز شاک میں ان کی ڈسکاشن میں نہیں تھی بات آئی وز لسنگ ٹو دیم اپنے آفیس میں کی اور آفیس کے باہر کھڑے ہو کھڑے باتے کر رہے تھے تو مجھے اس دن ایسا سنسیریٹی 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 طورز ایچ 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 ہزبن وائف ہیں یا وہ بات ایچ ان کو یہ ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے فلانے کے ساتھ جو آپ کا even میل فرینڈ ہے دیکھے پلوٹانک فرینڈشپ میں اور ادھوائز آپ کی باڈی لانگویج سے پتہ لگ جاتا بکل بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے وہ جو ڈیوورس ریٹ بھی بڑھ رہے نا اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہر ایلیمنٹ کو اپنے اندر نہیں لان سکتے سنسیریٹی کا ورڈ جو آپ نے یوز کیا یہ جب تک نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے بچوں کی پرسنیلٹی خراب ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے بچوں کو میٹ چھوڑا ہوتا ہے اور بچوں کی جو پرسنیلٹی ڈیویلپ کر رہی ہوتی اب میٹ کو کیا پتا وہ شاید اکیلے میں اور لوگوں نے کیامراز بھی نہیں لگائے وہ کیسے ٹویٹ کرتی ہے خاتون میرے ساتھ بیٹھ اپنے بچوں کے فیوچر پلان بیٹھ کر رہی تھی کہ میں بیٹھ 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 ماشاءاللہ بچوں کے بارے میں کیا خود سوچا رہی تو جو میٹ جس لینگویج میں بچوں کے ساتھ بات کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ چاہیں گے تو کیا کریں گے بچوں بلکل بلکل اور پھر that's the reason کہ ان میں good or bad کی بلکل اور آپ بیٹھیوں کو بلائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے twin travelers کی نام سے book بھی لکھی ہے اور ان کو exposure ہے عادی سے زیادہ دنیا گھوم چکی ہے national international تو وہ جس طرح رات میں چاروں لازمی چاہے کچھ ہو جائے ضرور بیٹھیں گے پورے دن کے سارے معاملات discuss کریں گے اور بلکل friends کی طرح بچوں کو space دینی بہت ضروری ہے میرے بچے مجھ سے ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے جو شاید کبھی کوئی بچے اپنے پیرنٹ سے پیر دیکھتے ہیں چنہ پلاو کی کیا صورت آل ہے لیتے کوئی سا کمارشل بریک جی ناظین خوش آمدید واپس آ چکے ہیں یہ خوبصورت کلام جو آپ سن رہے ہیں ماہر ذہن کا ہے اور میرسا موجود ہیں افشین زیشان بڑی ایک امپورٹن گفتگو ہو رہی تر ہزبن بھائی اور سو آن سو فیلی میمبر بلکل ناظین آج چنہ پلاو دھوان دار قسم کا یہ دیکھیں یہ آج کی ہماری ریسپی کمپلیٹ ہے اور یہ آپ اچھا سا بنائیں اس کی ریسپی جو ہے اگر آپ سے مس ہو گئی ہے تو پلیز آپ لوگ رات کو ساڑھے جو تھوڑا سا اور کوک ہوتا ہے تو نیچے یہ کروڑی یہ دیکھ لیں یہ پلیز آپ نے ساتھ ہی سرف کرنی ہے یہ پھر ایسا کریں کہ اس کو الیدہ سے پلیٹ میں سرف کریں افغان یہ بہت ڈیلکیسی ہوتی ہے اس کو آپ نے یہ نہیں کہ کل بھی پرگرام چپکا ہوا تو آپ نے پانی ڈال کے دیکھ جی دھو دی وہ پھینک دیا سارا سو اب اس کو سرف کر لیتے اچھا میں اس ٹاپک پہ بات کری رہے ہیں کوکنگ آپ کو شوق شوق نہیں ہے لیکن کرتی ہوں کیونکہ ضرورت ہے اور میرے گھر والوں کو اچھا لگتا میرے کھانے کھانے کھانا کیا زب سے اچھا بناتی ہیں میں پلاو ہی سب سے اچھا بناتی ہوں متن پلاو متن پلاو متن کا جو ریٹ ناظرین چل رہا لیکن مجال لوگوں نے لینا چھوڑا دو ہزار روپے کلو بھی تو پرسوں میں گئی تھی بڑا اچھا متن شاپ جن کے پار نہیں ہیں ان کے پار لیکن بشی کلاس ڈیفرنس بہت زیادہ ہو گیا گریب گریب تر ہوتا جا رہے یہ کیسے یہ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ میں پبلک پولیسی پڑھاتی ہوں ہمارا ایک بڑی مزے کی ٹرمانالوجی ہے ری ڈیسٹریبیوٹی پولیسی ریسورس لیجسلیچر کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے پولیسی فارمولیٹ کرنی ہے کس طرح سے امپلیمنٹ کرنی بہت پرویم ہیں یہ تو پھر ایک بہت بڑی ناظرین واقعی میں بہت ہائے ہو گیا میڈل والے تو بچارے وہ تو سمجھ کیونکہ وہ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ خدا نہ کرے مانگنے مونگنے میں تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں بہت کالر فیملیز بہت زیادہ ہوگی کیونکہ میں ظاہری بات ہے اس طرح کی کیسز بھی ڈیل کرتی ہوں تو بہت سارے ایسے اور تھوڑی سی ہری مرچیں آپ اس طرح کلر کے لیے ایسے کر کے اس میں سیٹ کر دیں ساتھ میں ہمارا کچومر سلاد ہے وہ بھی بنایا تھا جب میں نے تو بہت ایزی بنتا ہے یہ کر لیا اور یہ تھوڑا سا یہ چھنا پلاو نظر و نیاز کیلئی بھی اچھا آپ کے لئے option ہے ضرور دیں آج کل پرس پورا مہینہ جو ہے پیسے تو پورا سال دینا چاہیے لیکن یہ کہ زائر لوگ کی جیب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے گروسری کے حوالے سے تو آپ تھوڑا کریں لیکن کریں ضرور یہ دیکھیں تا تھوڑا سا نظر تیسٹ کر لوں اب اس میں سے ٹیسٹ کر لیتی کہ کیسا بن ہے آپ کو سرف کرنے سے پہلے بسم لاما نہیں ماشاءاللہ زبادر بہی نائس ہم ناظرین میں اپنی بیعا کی جو کھڑکی ہمیں بیعا کچھ کر لوں ذرا اور تھانک شیشے کا می کب بی چیک کر دو بیعا سکت سوری ہے انڈی دیکھ اپنے تو آج آتے ہے یہ آپ کے لیے اب بتانا گرم بہت ہے لیکن یہ لیں اور یہ آپ کھو جی ناظرین کول آپ کر سکتے ہیں افشین سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں 051410 2357 پہ آج کا سوال تھا کہ آزادی کے بات پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا مل کون سا ہے 051410 2357 سو اچھا آپ پہ سلی پہلے پلاو کی تاریخ کرتوں کسم سے بلکل ایسا یہ نمو کام ہے انہا کہ میں نے ڈالا ہے پھر سے نہیں کام ہم لوگ ایسے تھوڑا کامی لیتے مجھے تو پرپیکٹ لگ رہے صحیح لگ رہے چلی 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 لگ رہے سوال موڈرن اور ان کو اپنے رائٹس اور جو بھی ہے گھر بھی دیکھتی ہیں اور اپنے پروفیشنل بھی چلی لگ رہے چلی لگ رہے آپ کی جان سے ایک آل بھی لیلو شور ہلو السلام علیکم بارم سلام جناب بارم سلام جی کون بول رہے کفیل بات کر رہا ہوں کراچی سے کفیل احمد خان شکیل احمد خان صاحب کیسے آپ کفیل کفیل شفی جی ہاں کفیل خود کفیل خود کفیل اوکے کفیل کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ آپ کی دعا ہے جی کیا کہنا چاہیں گے کفیل روش بنانا سکھائی کفیل صاحب مٹن روش مٹن روش ٹھیک ہے مدسر سے کہیں گے کہ ہمارا کام کر دے خدا کے واسطے تو ہم آپ کو انشاءاللہ مٹن روش جو ہے اگلے ہفتے ٹھیک ہے مٹن روش کفیل صاحب کی فرمایش پہ کراچی سے جی کب تک اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری فرمایش بھی ہے اس کی نہاری کی چکن نہاری کی اور مٹن روش آپ کے لئے جو بلوچی والا جو ہوتا ہے شوروہ اور سویفیا نہیں نہیں یہ کشاوری پڑھان لوگ جو ہفتے ہیں جی جی وہی مٹن روش اس دن جھگڑا ہوگا مٹن ہوگا ٹھیک ہے کفیل صاحب thank you so much آپ کچھ اور سوال جی جی بہت شکریہ اچھا کفیل صاحب سوال کا جواب تو دے دے پاکستان کو ازادی کے بار تسلیم کرنے والا پہلا ملک کون سا ہے چینہ این ایران 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 یا چینہ اچھا دونوں میں سے آپ نے جواب پہلے والا جو دیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہماری ٹیم دیکھتی ہے کہ وہ صحیح ہے پہلے والا پہلے والا مکنے ٹھیک ہے اچھا کفیل صاحب میری جو گیس بیٹھی ہیں کوئی سوال آپ کا ہے ان سے وہ جو کہہ رہی سب سے پہلے ہمیں جو یہاں پہ لوگ انوالو ہیں جی ان کے تھوڑے خیالات بدلنے پڑے گے جب بیکپورٹ ہو گئے بیکپورٹ ہو گئے تاریخ انہی کی بیشت پھوڑی خرار ہوئی ہے اچھا جو عملہ ہے اور جو بھی اس سے ریلیٹیل ہیں پڑھنس تو ان کو چینج کرنا پڑے گا یا کچھ ان کا بلکل ریформ کرنا پڑے گے پولیسی گراز پولیسی اور ریформ آپ کاراچی سے کاراچی سے بٹن روشت کا کارا ہے ابھی سے پیلاننگ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تکیو سو مچ اچھا افشین کمیگک آر آپ دوکیمیتری پروڈیسر بھی ہیں تو کون 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 سی میں نے ایک دوکیمیتری پروڈیس کی تھی ان 2016 اور بہت مزا آیا تھا اور وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ میں یہ دیکھتی تھی کہ یہ پروبلمز خواتین بہت فیس کر رہی ہیں تو اس دوکیمیتری کے تھو بھی ہم بیرنیس لانے کی ہم نے کوشش کی تھی اور ایک ہم نے میسیج دیا تھا جو که بڑا سٹرونگ میسیج جس پہ مجھے ریاکشن بھی فیس کرنا پڑا کہ پہلے ہمیں اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی چاہیے اور پھر رائٹس کی بات کرنی چاہیے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جس طرح سے لوگ اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مجھے بیکلاش فیس کرنا پڑا لیکن میرے خیال سے میشی یہی بات ہے کہ پہلے ڈیوٹیز پوری نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ہمارے رائٹس پہلے پورے ہو جائیں تو پھر دوسری جو نوکر بن جائیں ہم فلانہ ہو جائیں اپنے گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بنتا میرے گھر میں سب کرتے بلکل لیکن جنرلی اگر آپ کچھ ایسا کہ نا تو آپ کو سوچ پڑتا کیونکہ وہ جو دس یا پانچ یا خواتین ان میں سے جو میجوریٹی ہے وہ یہ کہہ کی کہ اچھے یہ پرانے دکیا نویشی وانٹ کے ہم لوگ جو اپنے گھر کام کرنے کے لیے نوکر رکھو جیسے میرے گھر میں بھی ہر چیز کے لیے لیکن کھانا میں خود بناتی ہوں کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا میرے گھر والے میرے ہاتھ کا کھانا رکھے اور اپنے باہر کے جو گول سے پرسو کریں بلکہ اچھے لیکن اگر نہیں کر سکتے تو آپ چیز کو ساتھ لے چل نا آپ لیکچر روی ہیں تو آپ کے ہفتے میں کتنے لیکچر ہوتے ابھی تو میں لیف پہ ہوں کیونکہ میری پہ دیگری اس بچہ سبجہ میری یہ بزنس ایڈمنیس تریشن میں اور اس میں ومن اکنومی امپاورمنٹ پہ اور ویسے میرا جو سبجیلیٹی سبجیکت ہے وو ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور کلائیمٹ چینج اس کو یہ ومن امپاورمنٹ کو بھی میں اسی کانٹیکس میں سٹری کر لیکن اب کلائیمٹ چینج کے دو ہزار دو سو سال سے جو فوسل فیول جو ہے جس میں گاڑیاں ہیں جنریٹرز ہیں یہ سارے جو دھوان جو ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی انوارمنٹ ہے وہ سفر کی ہے بہت ایسے ہم لوگ سسٹینیبیلیٹی کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم چاہرے کہ ہماری جنریشن سارے رسورسز کر لے اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ہم کچھ پلان ہی نہیں کر رہے آپ سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو کسی دنیا دے کے جا رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی پروبلم اور ان کو سکاہ بھی نہیں رہے کہ ہا how it's امپورٹن to پلانٹ ٹری رین وارٹر سیف کرنا یہ کتنا امپورٹن ہے باہر ملکوں میں جائیں وہ رین وارٹر سیف کر کے کیا کیا کچھ کرتے اپنی گاڑیاں دھوتے اپنے برطن دھوتے ہمارا بارش کا پانی آتا ہے اور سارا بہتا چلا جاتا ہے اور ہمیں بلکل کسی نے گھر میں کوئی ایسا ایک ویپمنٹ نہیں رکھا کوئی چیز نہیں رکھی جس لینے جانا پڑتا ہے تو اس طرح وارٹر جو سکیرسیٹی ہے یہ بہت بڑی پرومل جو بلکل صحیح جواب ہے اب کیونکہ واپس ٹائم شورٹ رہ گیا افشین ایسی 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 کہہ سکتی ہیں ایسی ایسی پیپر تھا اس کے بارے چیز آپ سی شیئر کروں گی میرا میرا میسیج بھی میرے سارے ویورز کے لیے کہ بازو کت ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو پروبلمز نہیں آتی آپ کا جو سیم جنڈر ہے وہ لیک پولنگ کر رہا ہوتا ہے چاہے آپ کی سپاؤس ہے یا کچھ ہے فیملی میمبر ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اپنے جنڈر کے لیے تو آسانیہ کرنی چاہیے پھر بعد میں یہ بات آتی ہے کہ جو میل ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں فیمیل کو ضرور ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے اور پوزیٹی بیٹی ہم نیگٹی بیٹی اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اپنے کام بھی سپوائل ہوتی ہیں ہمارے ماملات نازین نازین کال راپ ہوگی ہم نیگٹی ہم نے ایک پکچر لینی ہے اور اس کے باد نازین بی بی گوئی بیک اوکی مائل چیز بی نائس تینک یو سو مچ افشین بہت اچھا لگا آپ سے انشاءاللہ آپ سے کسی اور شو میں ملکات ہوگی آج آج آبی ہمار سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اب میں آپ سے ملوں گی کب چار دن کے بعد اگلے ونزجے کو محرم الحرام جو ہے وہ ابھی نو دس ویں جو محرم ہے پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھیں نفرتیں کم کریں ہم سب مسلمان ہیں یہاں پہ اور اور بھی ریلیجن کے لوگ ہمارے سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو پیار محبت سے رہیں یہ نفرتیں کہیں بھی نہیں ہمیں لے کے جائیں گی اچھا مجھے یہ بتائیں جاتے جاتے یہ آپ کی آنے والے جو کوئی آپ documentary بنا رہی ہیں ابھی نہیں ابھی لیکن ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اور وہ بھی ہماری اگین چیلنجز پر ہی ہماری پرائیوٹ پروڈکشن ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں کہ لانچ ایک ایویٹ کرتے ہیں اس پہ سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس پہ پھر ہم نے جو ہماری سوسائیٹی کی طرف ہوتی ہے شیئر کرتے ہیں شیئر شیئر زبردست thank you so much pleasure having you شیئر انشاءاللہ آپ سے آنے والے بردش والے دن ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اور کشمیری بہن بھائیو کو آج جو میں استحسال کشمیر ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ازادی جو ہے آپ کے قدم انشاءاللہ کیوں گی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں گھر والوں کا خیال رکھیں ملک سے پیار کریں اللہ حافظ ملکے کہتے پاکستان زندہ بار